اسلام علیکم ٹینتھ کلاس کیسے ہیں آپ سب لوگ لاس ویڈیو میں ہم نے ٹوینتھ ریفٹر کی فرسٹ پور اگزمپل سکین کی تو اب جو ہے اس کی اگزمپل فائیب سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اگزمپل فائیب ہے ٹویل بائنٹ فائیب اپرسن بان بائنٹ سیون میٹر تال ایس تینڈنگ ٹو بائنٹ فائیب میٹر ان فرنٹ روپا کیمرا دا کیمرا یوزیز آ کن ویکس لینز whose focal length is 0.05 میٹر find the image distance the distance between the lens and the film and determine whether the image is real or virtual کہ ایک آدمی ہے 1.7 میٹر تال چوکے کونس کیمرا کے سامنے کھڑا ہوئے کتنے distance پر کھڑا ہوئے 2.5 میٹر کے دسٹنس پر تو یہ ہمارے پاس کیا ہے image distance object distance The camera used correct and wax lens کیمرے میں کونسا ہے لینس کنویکس لینس ہے جبکہ اس کی فوکل لینس کتنی ہے 0.05 میٹر ہے ہم نے فائنڈ کرنا ہے ایمیج ڈسٹنس یعنی کیوں فائنڈ کرنا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کیوں جو ہے وہ کیا کیسا ہے ایمیج ریال ہے یا ورچوال ہے تو سلوشن دیکھیں فائنڈ ایمیج ڈسٹنس کیوں تو لینس ایکویشن تو لینس ایکویشن یوز کرتے ہیں کیونکہ یہاں لینس سنوال ہوئے پی جو ہے ایمیج کا ڈسٹنس ہے 2.5 میٹر فوکل لینس کتنی ہے 0.05 میٹر فوکل لینس پوزیٹیو آئے گی کیونکہ کنویکس لینس ہے تو فارمولا لکھیں گے سب سے بہلے دیکھیں جی ہمارے پاس فارمولا ہے 1 over q is going to 1 over f minus 1 over p کیونکہ q نکالنا ہے تو اس میں سے q کو سپریٹ کر لیا فارمولے کو مین فارمولا کیا ہوتا ہے 1 over f equal ہوتا ہے 1 over b plus 1 over q تو پ 1 over p بلستہ اس طرف آگے minus ہو گیا اب values put کرتے ہیں 1 over q ایسے آ جائے گا 1 focal length کتنی ہے 0.05 میٹر minus p کیا ہے 2.5 میٹر اب کیا کرنا ہے 1 کو 0.05 سے ڈیوائیڈ کریں اور پھر 1 کو 2.5 سے ڈیوائیڈ کریں دونوں کا جو آنسر آئے گا اس کو کیا کرنا ہے minus تو minus کر کے آنسر آ رہے ہیں 19.6 میٹر easy method یہی ہے کہ آپ direct calculator سے ان کو lcm لینے کی بجائے ڈیوائیڈ کر دیں easy answer آ جاتا ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا تو 1 کو 0.05 سے ڈیوائیڈ کی ہے اسی طرح 1 کو 2.5 سے ڈیوائیڈ کی ہے دونوں کو minus کر لیا 19.6 آ گیا اب دیکھیں find کیا کرنا ہے q find کرنا ہے جبکہ یہاں پر کیا ہے 1 over q ہے تو cross multiply کر لیں q اتھر آ جائے گا 19.6 اتھر آ جائے گا آ جائے گا 0.05 تو کیوں کہ آ جائے گا positive 0.05 positive sign کیا indicate کرے گا since the image distance is positive so a real image is formed in the on the film at the focal point of the lens لہٰذا image کون سا بنے گا real بنے گا کیونکہ values کیا آ رہی ہیں positive آ رہی ہیں اب 12 کی last example ہے 12.6 a concave lens has focal length of 15 cm ایک جو concave lens ہے اس کی focal length 15 cm at what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 cm from the lens also find the magnification of the lens دیکھیں concave lens ہے اور اس کی focal length 15 cm ہے یہاں اب image کا distance ضیابہ ہے 10 cm یعنی q جو ہے وہ 10 cm آ گیا ہے اور object distance جو ہے وہ find کرنا ہے اس کے علاوہ lens کی magnification بھی find کر لیا ہے تو a concave lens always forms a virtual image virtual erect on the same side of the object concave lens کی بات ہو گیا تو وہ کہہ رہے ہے concave lens جو ہے نا ہمیشہ virtual image بناتا ہے سیدھا ہوتا ہے اور اس side پر object ہو یعنی object کے پیچھے بنتا ہے left side پر اس کا مطلب ہے q جو آ جائے گا وہ negative آ جائے گا تو minus 10 cm ہے تو negative آ جائے گی minus 15 cm p find out کرنا ہے 1 over f is 1 over 3 plus 1 over q p find 1 over p ہی رہے q اس طرف آگے negative ہو جائے گا minus 1 over q plus 1 over f minus ویسے آگیا 1 کی جگہ 1 آگیا q آپ پاس کیا ہے minus 10 10 10 cm plus 1 and fokalent کتنی ہے minus 15 cm اب دیکھیں next step میں کیا ہوگا minus minus کیا ہو جائے گا plus 1 over 10 آجائے plus minus minus ہو جائے 1 over 15 اب یہاں اس کو direct divide نہیں کیا یہاں LCM لیا ہوگا ہے دونوں method تاکہ آپ کو سمجھ جائیں کس 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 پر ہاں سے solve کر سکتے ہیں جس کو easy لگے وہ اسی طرح کر لیں تو 10 اور 15 calcium کتنا ہوتا 30 ہوتا ہے اب 30 کو divide کرنا 10 سے 10 3 30 تو 3 1 3 cm minus 30 کو 15 سے divide کرنا 15 2 30 2 1 2 3 میں سے 2 minus ہوگا کیا آجائے 1 cm 1 1 over P is 1 1 over 30 cm cross multiply کریں P either 30 ہوتھے تو P اس دنٹ ہوا جائے 30 cm 10 object distance is 30 cm اس کا مطلب ہے جو object 30 cm پر ہے اور یہ بھی left side پر ہے image بھی left side پر بن رہا تھا لہٰذا magnification of the lens M is q over p q distance 10 p distance 30 ہے دونوں کو divide کیا 1 over 3 negative sign کو ignore کر دیں magnification کیونکہ find کر نہیں ہے تو image جو ہے وہ reduced to one third in size than the object لہٰذا image جو ہے وہ reduce ہو رہا ہے کتنا reduce ہو رہا ہے one third size reduce ہو رہا ہے کس کے size سے object کے size سے یہ تو ہمارا last numerical تھا 12.6 example solve ہو گئی ہے chapter 12 کی